چلایا تھا بچے کی وہ جو ہے وہ مارا گیا اور اس میں بھی اگر چلو آپ یہ سوچیں کہ کچھ لوگ بج گئے ہوں گے تو دس سال بیس سال تیس سال زندہ رہے ہوں گے لیکن اس دنیا سے چلے گئے یعنی اپنی دنیا بچانے کے خاطر وہ اپنی آخرت تباہ کر گئے امام یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں عبدی شقاوت کے یہ لوگ شکار نہ ہو جائیں تو اس لئے آخری لمحات تک آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے آپ نے کئی دفعہ جو ہے باقاعدہ مذاکرات بھی کیا لشکر یزیدی کا جو سردار تھا وہ عمر ساتھ تھا اس کے ساتھ تقریباً روایت کے مطابق تین دفعہ آپ نے مذاکرات فرمائے اور شب آشور بھی آپ نے اس کو دعوت دی اور اس کو سمجھائے کہ دیکھیں جس رے کی حکومت کی تمہیں لالش دی گئی ہے وہ رے کی حکومت تمہیں ملنے والی نہیں ہے لہٰذا اپنے اس کام سے باز آ جاؤ اور یہ ظلم و ستم چھوڑ دو اور اس ظلم سے باز آ دی لیکن اس نے ایک رات کی محلت مانگی اور محلت مانگنے کے بعد پھر اس نے رات بر سوچا جس طرح بھی جنابِ حر کے بارے میں بات کر رہے تھے جنابِ حر نے بھی سوچا اور یہاں پر عمر ساتھ نے بھی سوچا جنابِ حر نے سوچنے کے بعد اس نے جنت کا انتخاب کیا اس نے شکاوت چھوڑ دی اور وہ سعادت مند بن گیا اور عمر ساتھ نے بھی سوچا عمر ساتھ نے چھوڑنے کے بعد اس کے الفاظ تقریباً تاریخ کے اندر یہ ملتے ہیں کہ امامِ حسین جس چیز کی طرف بلار ہے وہ ادھار ہے وہ کل کی بات ہے اس دنیا سے جانے کے بعد جبکہ یزید جو دے رہا ہے وہ تو ابھی نق دے رہا ہے تو میں نق کے ساتھ جوہے وہ ادھار کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا نق لینا چاہتا امام حسین نے فرمایا تھا کہ تمہیں رے کی حکومت بھی نہیں ملے گی اور جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے کو وفا نہیں کیا گیا وہ نہیں جا سکا رہے موجودہ تہران اور اس کے اس پاس پورا علاقہ تھا تو اس لئے امام سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اگر یہ سمجھ جاتا تو ظاہر ہے سردار لشکر کے عقد نشینی اختیار کرنے کے بعد امید تھی کہ اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ جو ہے وہ اس ظلم و ستم سے باز آ جائیں لیکن وہ باز نہیں آئے بہرحال امام اپنی اس ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے اور ان کو شقاوت سے بچانے کی کوشش فرما رہے تھے لیکن انہوں نے تے کر لیا تھا کہ انہوں نے ہر حال میں شقی ہونا ہے کیا بات اچھا اب شہادت امام حسین پہ آتے ہیں جب سارے لوگ ساتھی شہید ہو گئے اب امام علی مقام کی باری آ رہی ہے پڑھنے کے بعد فیلنگز ہی کی جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے ہم سنتے ہیں کہ امام علی مقام سب سے خیموں میں بی بیوں سے ملنے جا رہے ہیں یہ ہم سنتے ہیں پھر کچھ وسیعتیں کر کے جا رہے ہیں کچھ ہدایات دے کر جا رہے ہیں کچھ دعاوں کا بھی تذکرہ ہے اس میں اور کچھ عبادات کا بھی تذکرہ ہے کچھ خلوت کے معاملات بھی ہیں جلوت کے بھی معاملات ہیں کیا کیفیت ہے اس شہادت امام علی مقام key قریب قریب کے کچھ واقعات پر اگر کچھ روشنی ہو جائے امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنگام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اتنی دردناک ہے کہ آپ اندازہ لگائیے میں کل کتاب پڑھ رہا تھا تو موریخ رکتا ہے کل رات کی بات ہے موریخ رکتا ہے کہ امام حسین کی اتنی مظلومانہ شہادت ہے کہ غیر مسلم بھی اسی وجہ سے کیونکہ ظلم ہوا تھا نا کربلا میں اسی وجہ سے امام حسین کو حق پر مانتے ہیں علاقے وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات اقدس ہر اعتبار سے ہمیں رول موڈل نظر آتی ہے کہ آپ کا صبر آپ کا استقلال آپ کی حمد آپ کی بہادری آپ کی دانشمندی آپ کا تقوی آپ کی طہارت آپ کی پرہزگاری آپ کی دور اندیشی چونکہ آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے لیکن نہیں ٹلا تو پھر آپ نے کہا کہ یہ زید کی بیت تو نہیں ہو سکتی اپنی جان دے دی اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں گھر میں خواتین لے گئی ایک بیٹا رہ گیا ہے زین العابدین اچھا ان کا نام بھی زین العابدین نہیں ہے تینوں کا نام علی ہے علی اکبر علی ازغر اور امام علی عابدین جو ہیں ان کا نام علی اوسط ان کو زین العابدین اس لئے کہا جاتا کہ عبادت قصر سے کرتے تھے یعنی عبادت کی زینت اگر کوئی ہے تو میرے مولا کے شہزادیں آپ اپنے بیٹے کو تلقین کرتے ہیں کہ تم زندہ رہنے وہ کہتے ہیں مجھے پیاس سے میرا حلق سکر آئے آپ مجھے اجازت دیجئے میں شہید ہو جاؤں اور نانا جان علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خندن نازیر ہو جاؤں اور یہ قاعدہ حافظ ابن ساکرین لکھا ہے کہ جو ابو رافع ایک شخص تھا اس کی جو ہے زوجہ حضرت امی سلمہ کی خمم بے رہتی تھی تو ایک رات یہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا کربلا میں سن ساڑھ ہجری میں تو کھاتے ہیں کہ یہ حضرت امی سلمہ روتی وی بیدار رو ہیں اللہ حضرت روتی وی بیدار رو ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کے کام کاش کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کہ امی سلمہ رو رہی ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا کہ میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں دکھا اور میں نے دکھا کہ رسول اللہ کی جاڑی مبارکہ مغبار آلود ہے اور بوتر ایک شیشے کی بوتر پرکڑی ہوئی ہے اور اس میں خون جمع ہے اللہ اور فرما رہے ہیں کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے کیا تو میں میں کربلا سے آیا ہوں اور میرے امت نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے تو یہ امام علی مقام اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھنا اور اس حالت کے اندر جب جسم اقدس میں حضرت ستر تیروں کے نشان تھے اور یاد بھی رکھنا کہ نماز کا وقت ہے جمعہ کا دن ہے نماز پڑھنی ہے پوری امت کو پیغام دے دیا اور اس وقت بھی بعض علماء نے جو تاریخ دانوں نے لکھا کہ امام علی مقام نے جب مجھے کیفیت بدل گیا تھا آج بھی آج صدیہ بیٹ گئی لیکن عجیب کیفیت تاری ہو جاتی امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھا کہا ہے اللہ اگر میری قربانی قبول ہے کیونکہ بچپن سے دکھانا کھولی تھی آقا دو جہاں کا امت کے غمخار دکھا تھا کہا ہے اللہ میری قربانی قبول ہے تو میرے نانا کی امت کے بخش تفرماتی اس وقت بھی اپنے خاندان کے لئے کچھ نہیں مانگا کہ وہ ہمارے گھروں کو آباد رکھنا یا ہماری پروپرٹیاں ہمارے جانور ہمارے کاروبار نہیں یاد رکھا تو نانا کی امت کو یاد ہو شاید نے کہا نا کہ رزم کا میدہ بنا ہے جلوہ گھائے حسن عشق اور کربلا میں ہو رہا ہے امتحان لبیت امتحان میں یہ یا تھوڑی دیتا کہ کیا میری پروپرٹی ہے کیا میرے گھر امتحان ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا مودہ حسین ہے بات گئے بس اتنی مختص ہے بات گئے بس اتنی مختص ہے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے مٹی میں مل گئے ہیں ارادِ یزید کے مٹی میں مل گئے ہیں ارادِ یزید کے لہرہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے دو جگ اندر لج پالی دی تصویر دا نام حسین جس کفر دا سینہ چاک اس پیر دا نام حسین در اسلام دن دنیا وچھ تشہیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین باطل دے اگے نہ جھکنا ایسے ہی آدادہ مامولے دو جگ اندر ساڑی شاہی ہے دو جگ اندر مقبولے میں ہوں پچڑا خاتا ہے خیبردہ میری مادہ نام بطولے میں کو پیر شبیر آدھی دنیا میرا نانا پاک رسولے مرتضی کا ہے وہ شاہکار مرتضی کا ہے وہ شاہکار مرتضی کا ہے وہ شاہکار عالم مصطفی حسین ہے عالم مصطفی حسین ہے عالم مصطفی حسین ہے عالم مصطفی حسین ہے